موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنون میں آپ سب ہی کا خیر مندم ہے کیسے مسلمانوں کے لئے بھارت میں زمین تنگ کی جاری ہے اس کا محض اندازہ ہی لگائے جا سکتا تاج کے خبر نے تو اس بات کو واضح کر دیا کہ اب نماز پر بھی کیا اس ملک میں پابندی لگا دی جائے یہ حاصل اطلاع کے مطابق یو پی مرادوات کے دلے پور میں ایک گھر میں نماز ادا کی جارہی تھی تھا پلیس کی جانب سے کاروائی کی گئی اور کل چھپیس لوگوں پر مقدمات درج کیا گیا اجازت نہ لے کر گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے ایسا ان کا کہنا ہے اس سے پہلے بھی یو پی میں ایک اور گھاں میں اس طرح کی کاروائی کرنے کی بات سامنے ہی ہے اب اسے کیا کہا جائے اگر گروگرام میں خلے میں نماز ادا کی جاتی ہے تو مسجد میں نماز ادا کرنی ہوتی ہے ایسے کہا جاتا ہے اور اگر مسجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں کسی طرح مقدمے دائر کر مسجدوں کو تعلی لگائی جاتی ہے کیا بلگا میں مسجد ہے صفحہ کو بننے ہی کیا گیا اور گیانوے بھی مسجد بھی اسی کڑی میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اتمنان سے نماز ادا کی جا رہی تھی وہاں پر وضو خانے میں فوارے کو شولنگ بتا کر اس پر عدالت کے حوالے کیا گیا پھر ظاہر ہے مسجد میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا بابری مسجد بھی اسی کا نمونا تھا خیر پورے ملک میں ایسے کئی معاملے پیش آئے ہیں جسے مسجد کو خامخہ عدالتی کاروائی کے تحت بند کر دیا جاتا ہے آج 26 لوگوں پر محض نماز ادا کرنے پر گرفتار کر جیل بھید دیا گیا کیا وہ واقعی اس ملک میں سبیدان نام کی کوئی چیز باقی ہے بھی یا نہیں ایسا شک ہونے لگتا ہے ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو غروں میں نماز ادا کرتے رہتے ہیں پر اب شاید نمازوں پر بھی روک لگا دی جائے گی کیا ایسا سوال عوام کے ذہن میں آنا بھی لازم ہے پہلے ہی مسجدوں سے ہونے والی ازانوں پر پابندی آیت کرنے کی بات ہو رہی تھی کئی مسجدوں سے فضل کی ازان بند بھی ہو چکی اب غرومی بھی نماز ادا کرنے پر روک لگانے کے وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جہاں ایک طرف بیجے لگا کر کئی تیوہار منائی جا رہے ہیں صبح تک جلوس نکالے جاتا ہے پر یہاں کسی طرح کی پابندی نہیں دیکھی جاتی اگر قانون اور آئین ہند کی بات ہے تو قانون سبی پر ایک جیسا نافذ ہونا چاہیے لیکن دھیرے دھیرے مسلمانوں پر شکن جاک خسا جا رہا ہے زمین تن کی جاری ہے مراد آباد کے ایس پی سندیب کمار مینا نے کہا ہے کہ لوگوں کی شکایت پر معاملہ درج کر 26 لوگوں کو حراسط میں لیا گیا آخر کاؤن ساں پردائیک ہے کیا حکومت یا پولیس کوئی بھی کچھ بھی شکایت کسی دھر مذہب کو لے کر آتا ہے تو کیا سیدھے کاروائی کی جائے گی شاید اس آزاد بھارت کی تاریخ میں اس طرح کے حالات پہلی مرتبہ دیکھے جا رہے ہیں کیا صرف نماز آدھا کرنے پر کسی کے جذبات کو ٹھےس لگتی ہے جہاں ڈیجے پر ایک مذہب کو لے کر جو چاہے بولا جاتا ہے نبی کی شان میں گستاکی کرنے والوں کو تو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تب ہی تو ہر کوئی آرہ 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 نبی کی شان میں گستاکی کرنے میں اب پیش پیش آنے لگا ہے خلے منچوں سے ایک دھر میشیش کے خاتمی کی بات کی جاتی ہے نسلخشی کی حمایت کی جاتی ہے اور مجزدوں کے سامنے ڈھول تاشے ڈیجے لگا کر مجزدوں پر بھگوئے پرچم لہر آئے جاتے ہیں تو کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی لیکن گھر میں خاموشی کے ساتھ نماز آدھا کرنے پر دوسرے مذہب والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور فرقہ پرستوں کے کہنے پر گرفتاریاں بھی عمل میں آتی ہے اس کا مطلب اب اس ملک میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا جان بوش کر اب نماز پر بھی روک لگانے کی کوشش ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جس پر اس ملک کے کتھت سیکیولر اور بے حس مسلمانوں کو سوچنا چاہیے بے حس اس لئے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ اب نمازوں پر بھی روک لگانے کے معاملے جب پیش آ رہے ہیں پھر بھی سماج کے دینی سیاسی رہنموں کے پیشانیوں پر جوتک رینگ نے ایک تیار نہیں اس کا کیا مطلب کہہ سکتے ہیں آخر ان کے حلق سے آواز کیوں نہیں نکل رہی بار بار کہنا پڑتا ہے کہ جمعہ کے خطبوں میں حقیقت سے آگا کیوں نہیں کیا جاتا اور کس بربادی کا انتظار اس قوم کے رہنماؤں کو ہے لہذا قانونی اور سبیدانی طریقے سے آواز کو بلند کرنا وقت کی ضرورت ہے مسلم سماج کو اور ان کے رہنماؤں کو اتنا بھی بے حس بے غیرت کبھی نہیں دیکھا گیا آج بھی چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اُلج کر اپنا قیمتی وقت برباد کرتے دیکھا جا رہا ہے مسلمانوں کے اجلاس ان کی پارٹیاں مذہبی اجتماعت کووالی چھٹی چھلے سے اس قوم کو فرصت کہاں ہیں پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جنتی کہنے سے بھی نہیں یہ لوگ نہیں چھوٹے سروں پر تلوار لٹ کریے اور یہ اپنی دنیا میں مست ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ بڑے پیمانے پر دینی سیاسی رہنماؤں کبھی سروں کو جوڑ کر بیٹھے ہوں گئی ایسا لگتا ہے کہ تمام مسئلے ان کے ہی نہیں فلاد معاملہ یو پی میں ہے کرناٹک میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کرناٹک میں بھی فرقہ وارانہ وارداتوں میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے اور جب حالات آتے ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے چھوٹے سے معاملے میں دو سو تین سو نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جماعتوں کے ذمہ دار آپ سے ایک کلافات میں مصروف رہتے ہیں کئی نوجوانوں کو ریہا کیا جائے گا تو اس کا سیاسی فیدہ کوئی اور لے گا اور اس کی چکر میں سینکڑو نوجوان جیلوں میں مہنوں رہتے ہیں قریب کے حبلی میں ایسی تصویر دیکھی جا چکی ہے اور دیکھی جا رہی ہے ابھی تک آٹھ مہنے گزر گئے لیکن نوجوان باہر آنے کو تیار نہیں مسلمان آپ سے ایک تلافات میں ملویس ہے کئی تنظیمیں ادارے کون اس کا کریڈٹ لے گا اس کے لئے کوئی آگے آنے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہ تصویر صرف حبلیہ بلغام کی نہیں ہے پورا ملک میں مسلم سماج کی تصویر اس زمرو میں دیکھی جا سکتی ہے کوئی استماعیت نہیں ہے کسی طرح کا منصوبہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا اس سماج کو لے کر اس ملک میں سیئے یہ نرسی سے لے کر ہجاب موب لینچنگ بیف کو لے کر جان سے مارنا ازان جھکا حلال تین طلاق لاؤ جہاد یہاں تک کے دکانوں سے چیزیں نہ خریدنے کا سماجے بائک آٹ کرنے کا استماعی اعلان پھرکا پرستوں کی جانب سے کیا گیا پر اس سماج کی بے حسی دیکھو کسی طرح کا ردیعمل اس قوم میں نہیں دیکھا جاتا ہے جو اپنے آپ کو سویدان کو ماننے والے کہتے ہیں وہ بھی اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں جب مائمینا مسلمانوں کا ہو جاتا ہے ایک سماج کو منظب طریقے سے دوسرے نمبر کا شہری بنایا جا رہا ہے اس قوم کی بزدلی کی بھی انتیاہ دیکھو کہیں فرقہ پرست ناراض نہ ہو جائے اس لئے ٹیپو سلطان کی تصویر لگانے سے بیلغام کا مسلمان گریز کرتا ہوا دیکھا گیا اب جب ذہن ہی غلام بن جائے تو اس قوم پر اور بھی مصیبتیں آنا لازم ہیں مجزد کے اماموں کا بھی یہی حال ہے کہ حق بات بولنے سے انہیں ڈر لگتا ہے حقیقت دیکھی جائے تو بلکس بانوں معاملے میں غیر مسلم ہی زیادہ آواز اٹھا رہے لیکن کبھی مجزدوں سے اپنے گجرات کے اس تاریخی فساد میں جس مسلم عورت کی نہ صرف اشتماعی اسمت ریزی کی گئی بلکہ اس کی ننی بچی کا بے رہنے سے قتل کر دیا گیا پر جس قوم کی خاتون کے ساتھ اماملہ پیچھ آیا وہ پورا سماج معاشرہ اور جس سماج کے امام رہنما آج بھی لبز بولنے کے لئے تیار نہیں خاموشی ہی بزدلی کی نشانی ہے فرقہ پرست گلت رہ کر شور مچاتے ہیں اور ہم صحیح رہ کر بھی بولنا نہیں چاہتے یہی ہمارا علمیہ ہے لہٰذا آپ جس طرح دھیرے دھیرے زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے قسمی کی کوشش کی جاری ہے یقیناً لمحے فکر ہے یہ خاموش مدازی تمہیں جینے نہیں دیں گی لہٰذا آج نہیں بولو گے تو نسلیں گنگی بن جائیں گی ضرورت ہے ہمارا جو حق ہمیں سویدان نے دیا ہے اس آئین انہ نے دیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے علمہ اقبال نے کہا رغوں میں وہاں رہو باقی نہیں ہے وہاں دل وہاں عرض باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے اب کچھ مقامی خبروں پر ایک نظر بلغام شہر سمارٹ ہونے کو لے کر کافی تذکرہ کیا جا رہا ہے پر اب بلغام شہر سڑک حادثوں میں بھی کرناٹک میں اول نمبر پر آنے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے پچھلے کئی مہنوں سے بلغام شہر میں سڑک حادثوں کی وارداتیں بڑھتی ہی گئی جس کے مدنظر بلغام پہلے نمبر پر سڑک حادثوں میں پہنچ چکا ہے ایک رپورٹ کے مطابق کرناٹک میں سب سے زیادہ 816 موتے سڑک حادثوں میں ہوئی ہے تو بینگلور میں 633 موتے ہوئی ہیں اسی طرح ٹنکور میں 596 محسور میں 510 موتے درج ہوئی ہے جہاں بلغام سمارٹ سٹی بندی جاری ہے وہیں حادثوں میں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں یہ شہر بلغام نے ثابت کیا ہے آپریشن 325 دن گزرنے کے بعد بھی جاری ہے پر جوش کم ہوتا نظر آ رہا ہے اسا محسوس بھی کیا جاری ہے کلیتوار سرپسی فورشت پولیس محکمہ موجود تھا تو آج بھی کچھ زیادہ محکمہ تلاش مہین میں سرگرم ایسا نہیں لگ رہا تھا حاصل اتلا کے مطابق کچھ فورشت محکمہ چھٹیاں لے کر گھر جانے کی بات بھی کی جاری ہے لہٰذا سڑکوں پر تینات محکمہ اور ریس کورس کے اندر کام کرنے والوں کی تائدات کم ہی نظر آئی کل تین سے اسے بھی زیادہ فورشت پولیس محکمہ آپریشن 325 کے کام میں لگا ہوا ہے پر اب تک کسی طرح کے کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوئے حکومت کے بڑھتے دباؤ کے چلتے وزیرافارشت امیشکتی نے کہا کہ اگر میرے استفعہ دینے سے تین دوہ مل سکتا ہے تو کل ہی استفعہ پیش کرتا ہوا جرہے کہ کانگریس کے لئے ران نے اگر تین دوہ کی محکم کامیاب نہیں کر پا رہے ہو تو امیشکتی کو استفعہ دینا چاہیے ایسا کہا تھا پچھلے کئی سالوں سے اشک نگر کا سپورٹس کامپلیکس بن کر تیار تو رہا پر اس کی افتتہ نہیں ہو پائی لہٰذا آج اس کی افتتہ یہاں میں لینیل بینکے کے ہاتھوں عمل میں آئی یہاں پر جیم بیڈمنٹن اور سویمنگ پل ہے جس کا یہاں کے عوام کو فائدہ ضرور ہوگا خبروں کا سلزلہ یوں کی چلتا رہا دیکھتے ہیں اتحاد نو شکریہ یہ ہمارا اشک نگر کا جو سپورٹس کامپلیکس ہے اس کے بارے میں چرچاب ہوتی لیکن اس کے اندر بیچ میں پہلے پہلا سال تو بارش ہو گیا دوسرے دو سال میں کرونا کے وجہ سے رکھ گیا تھا لیکن اس کا جو ڈاندو یہ پورا کر کے اس کا آلڈی ٹینڈر ہو کے لوگوں کو چلانکو بھی ہے آج یہ سٹیٹ لیول کی یہاں تیبل ٹی ویڈنس کمپٹیشن بھی آج آج شروع ہو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ایک آٹھ دس دن کے اندر جو جیم ہے سویمنگ ہے والیبال ہے اس کے ساتھ سبھی کیمز یہاں ابھی چار دن کے اندر یہاں سے شروع ہو جائیں اور نیشنل سٹیٹ لیول نیشنل لیول کے سبھی کمپٹیشن یہاں شروع ہو جائے پورے بیلگام یا اتتر کرنا کہ سبھی لوگ اس کا فائدہ چاہیے لینا چاہیے